اللہ تعالیٰ کے خوبصورت ناموں میں دو نام ہیں خبیر بصیر اِنَّ اللَّهَ بِعِبَادِهِ لَخَبِيرٌ بَصِيرٌ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں سے باخبر ہے ان کے احالات سے ان کے احوال سے ان کے افعال سے پوری طرح باخبر ہے اور بصیر اچھی طرح دیکھنے والا ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ان صفات کو کئی جگہ ذکر فرمایا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللہ تعالیٰ دیکھنے والے ہیں اللہ تعالیٰ باخبر ہیں البصیر اُذَّاد کو کہتے ہیں جو ساری مخلوقات کے احوال اور افعال کو جاننے والا اپنے قدرت سے ہر چیز دیکھنے والا چاہے وہ چیز کتنی ہی باریک کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو سخت اندھیری رات میں کالے پتھر پر کالی چونٹی اگر چلے تو اس کو بھی دیکھتا ہے وہ بصیر ہے اور اس کے چلنے کی آہٹ کو بھی سنتا ہے وہ سمیع ہے ساتوں زمینوں کے نیچے بھی وہ اسی طرح دیکھتا ہے جیسے وہ ساتوں آسمانوں کے اوپر دیکھتا ہے البصیر اللہ ہے کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے ذرہ برابر بھی اللہ سے چھپا ہوا نہیں ہے ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں قرآن پاک میں ہیں انہوں نے اللہ تعالی کو اس نام سے پکارا لَا يَخْفَ عَلَى اللَّهِ شَيْءٌ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَا اے اللہ نہ زمین میں نہ آسمان میں کوئی چیز ایسی نہیں جو تجھ سے چھپی ہوئی ہو وَاتَّقُوا اللَّهِ یاد رکھیں اللہ سے درو وَعْلَمُوا اس بات کو اچھی طرح جان لو کہ اِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اللہ تمہارے عملوں کو اچھی طرح دیکھ رہا ہے وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم رہو وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ایک ساتھ طاقتور جملہ دیکھیں اللہ دیکھ رہا ہے دیکھنے والا ہے بِمَا مَاسْتَعْمَلُونَ ایک انسان جو ہے عمل دیکھ سکتا ہے کوئی آدمی اس کے سامنے نماز پڑھ رہا ہے تو نماز کو دیکھ سکتا ہے کوئی آدمی بیان کر رہا ہے تو بیان کرنے والے کو دیکھ سکتا ہے کوئی آدمی قرآن پڑھ رہا ہے تو قرآن پڑھنے والے کو دیکھ سکتا ہے لیکن مَا مَا سَبَبِیَا ہے عربی میں بندے کے عمل کو بھی دیکھنا اور کس وجہ سے کس سبب سے وہ عمل کر رہا ہے اس عمل کرنے والے کی نیت کو بھی اللہ دیکھ رہے ہیں کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے دوستو اللہ بصیر ہے کوئی بات اس سے چھپ نہیں سکتی اللہ بصیر ہے ایک لمحہ اس سے چھپ کر کوئی گزار نہیں سکتا ایک حرف اس سے چھپا کر کوئی بول نہیں سکتے اللہ دیکھنے والا اللہ سننے والا اللہ جاننے والا میرے دل کے خیالات کو بھی وہ دیکھ رہا ہے یَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنُ وَمَا تُخْفِسُ صُدُورِ کوئی چیز اس سے چھپی ہوئی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کے جو صفات ہیں اس میں خاص طور پر تین صفات اللہ بصیر ہیں اللہ سمیع ہیں اللہ علیم ہیں ان تینوں کا خاص طور پر ہماری ذاتی زندگی سے تعلق ہے ہر انسان چاہتا ہے زندگی پاک صاف ہو زندگی میں تبدیلی آئے آدمی اس پر محنت کرے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اللہ میری ہر بات سن رہا ہے اللہ میرے خیالات کو بھی جاننے والے ہیں ایک ہے عقیدہ ایک ہے بولنا لیکن آدمی جائزہ لے میں جانتا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے کیا یہ صفت میری زندگی میں آئی میں جانتا ہوں اللہ سنتا ہے سمیع ہے کیا یہ صفت میری زندگی میں آئی میں جانتا ہوں اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے کیا یہ صفت میری زندگی میں اگر یہ چیز آتی تو میری تنہائیاں صاف ہو جاتی میری خلوتیں پاک ہو جاتی میری زبان پر غیبت نہیں ہوتی کیوں اس لیے کہ اللہ سن رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے یہ صفت اگر یقین کی قیفیت میں آتی تو کبھی دماغ میں کوئی سازش نہیں چلتی کیونکہ دماغ کے خیالات کو بھی اللہ جانتا ہے دیکھ رہا ہے موسیقی